بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کریں گے موسم اس حرمہ میں آپ کو موسمی بیماریوں سے کیسے بچا سکتے ہیں موسم اس حرمہ کا قریب بات ہے یہ ہمارے کھانے پینے اور پہننے کے معمولات میں چھوٹی بڑی کئی تبدیلیاں آ جاتی ہیں لیکن حفاظتی تدابیر کے باوجود بھی اس موسم میں بار بار تبیت کا خراب ہونا مخار کا آنا نزلہ زکان کھانسی اور سردی لگنے جیسے مسائل سامنے آتے ہیں اس موسم کے بارے میں بڑو کی ایک آوت بھی مشہور ہے کہ اس موسم میں اپنے سر اور پیر گرم رکھنے کا احتمام کریں تو یہ موسم آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کسی موسمی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں تو ان گھرلو ٹوٹکوں پر عمل کر سکتے ہیں جو اس ویڈیو میں ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نمبر ایک نزلہ زکان اور کھانسی کا علاج جو جو سردی کا موسم قریب آتا ہے بچے اور بڑے زیادہ سردی لگنے سے نزلہ زکان اور کھانسی کا شکار ہو جاتے ہیں بچوں میں کھانسی دور کرنے کے لیے ایک چمچ میں شہد لے لیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا نمک ڈال کر آنچ پر اس وقت تک رکھیں جب تک شہد بھٹنا جائے اس کے بعد اس کو کپڑے پہنچان کا اچھناوہ پانی بچوں کو دیں تو ان کو کھانسی سے حرام آ جاتا ہے بعض اوقات بڑوں میں کھانسی پرانی اور شدید ہو جاتی ہے اسی کھانسی کے لیے انار کے چلک کو سیدھے طوی پر اس وقت تک رکھیں جب تک وہ اچھی طرح جل جائے اس کے بعد اس کا سفوب بنا لیں اور ایک چمچ شہد پر ایک چھٹکی یہ سفوب ڈال کر کھائیں تو اس سے پرانی سپرانی کھانسی کا ختم ہو جائے گا نزلہ زکام کے علاج کیلئے دیکھتے ہوئے کوئلوں پر تھوڑی چینی ڈال کر سونگنے سے زکام میں فاقہ ہو جائے گا نمبر دو گلے کی خراش لوبان کے تیل کے چند کترے نیم گرم پانے میں ڈال کر اگرارے کھنے سے گلے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے ساتھی یہ پھپڑوں میں بلگم کو ختم کرنے میں بھی مدد فرام کر سکتا ہے اس طرح سانس لینے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے لوبان کا تیل ناک کیسوں میں ایک سوجش کش کے طور پر کام کرتا ہے سانس لینے کو آسان بناتا ہے یہاں تک کہ دماء یا الاجی علی لوگوں کے لئے بھی ہی کسی مسیحہ سکھم نہیں ہے ان تمام فائدہ سمیت گردن پر اس تیل کا مساد سردی نسل زکان میں پوری آرام پہنچاتا ہے جبکہ اسے سونگنا بھی ان امراض میں بے آدمفید ثابت ہوتا ہے نمبر تین سردرد کا علاج سردیوں میں تھنڈ لگنے کے اثر سے ہونے والے سردرد کے لئے پیاز کا پانی نکال کر پیشانی پر لگائیں اس سے سردرد میں نہ صرف آرام ملے گا بلکہ سردی کے اثر کا بھی ختمہ ہوگا جسم کے درد کا علاج سردی کے سبق ہونے والے جسم کے درد کے لئے ایک کپ دودھ میں تھوڑی سی ہلڈی ڈال کر پینے سے جسم کے درد میں آرام ملتا ہے سانس کی تکلیف کا علاج عام طور پر سانس کے مریضوں کے لئے سردرد موسم شدید زہمت کا سبب بن جاتا ہے ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنی گزہ میں مولی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاہم اس بات کا خیال رکھے کہ رات کے وقت مولی کھانے سے گریز کریں موسم سرمہ میں بیماریوں سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ سہت مند گزہ کے انتخاب کریں کیونکہ جب آپ سہت مند گزہ لیں گے تب ہی آپ تھندرست رہیں گے ان سہت مند گزہوں میں مچھلی ڈالے تازہ سبزیاں تازہ پھل خشک میوے انڈے اور گوشت شاملیں یہ سب گزائے لینے کے ساتھ ساتھ ایک ادرکینو چھیل کر اس کا رس نکال لیں اب ایک ادرکینو چھیل کر اس کا رس نکال لیں اب ان دونوں کو مکس کریں اور اس میں آدھا چائے کے چمچ ہلتی شامل کریں پھر لیم کرس اور اوپر سے ادرک کا رس ڈال کر مکس کریں اور تھنڈا کر کے پی لیں یہ ایک ایسا جادوی ڈرنک ہے جو نہ صرف ذائقے میں مزے دارے بلکہ سبزیوں میں آپ کی خویتے مدافت کو بڑھانے کے لئے بہترین ثابت ہوگا